سونجو انتین س spends میں تاجوں کے لئے سمرپن بندنگیت نہیں گاتا درباروں کے لئے کبھی ابھی نندگیت نہیں گاتا گون بھلے ہو جاؤں لیکن مون نہیں ہو سکتا میں چوتھی لائن سمجھنا اور یہ میری کرتا کی آتما ہے پھر پڑھتا ہوں میں تاجوں کے لئے سمرپن بندنگیت نہیں گاتا درباروں کے لئے کبھی ابھی لندنگیت نہیں گاتا گون بھلے ہو جاؤں لیکن مون نہیں ہو سکتا میں پترمہوں میں سستیار کر درون نہیں ہو سکتا میں بہت اچھی لائن تھی صاحب بہت اچھی پترمہوں میں سستیار کر درون نہیں ہو سکتا میں کتنے ہی پہرے بیٹھا دو میری کردھ نگاہوں پر میں دلی سے بات کروں گا بھیڑ بھرے چوراہوں پر میں گاتھا باشن کرتا ہوں سنگھا سن پریورتن کی اچھے دنوں آنے والے ہیں لاروں کے یا کرشن کی کبھی کسی بھی پرلومن میں میری کلم نہیں بکتی اور کسی بھی ڈر کے آگے دن کو رات نہیں لکھتی میں شکتوں کی کاتی جوان ہوں برتمان کو گاؤں گا جس دن میری آگ بھدھے گی میں اس دن مر جاؤں گا جس دن میری آگ بھدھے گی میں اس دن مر جاؤں گا ستا کا آکرشن میری بھوک نہیں میری زندگی سننا ستا کا آکرشن میری بھوک نہیں شاد و شالہ چندل میری بھوک نہیں سرکاری امینندن نہیں چنے میں نے راجنیتی کے بندھن نہیں چنے میں نے پدن پروسکاروں کی چاہ نہیں کرتا درباروں کی میں پڑواہ نہیں کرتا کرم سپاہی بند کر جندہ رہتا ہوں گھوکے بچوں سے سرمندہ رہتا ہوں بندنڈی سے لاغ چلے تک جاتا ہوں جو جنپڑیوں کے آنسو گاتا ہوں لیکن درماروں میں کبھی کاسیس نہیں جھکنے دوں گا کبھی تاکہ سنگھا سن سے سنگراہم نہیں رکھنے دوں گا اب انتیم تھی سننے سننا بہت پیارا ہے یہ سوگند تو ہاری ہے میں دیش نہیں بکھنے دوں گا جس نارے کو جیت کے آئے میں اس کا ایسی ٹیسٹ کرتا ہوں تو پھر سننا ایک بات سمویدن شیلتہ مر رہی ہے دیس کی بات ہماری سرکار کے دوسرے بڑے بھریسٹ کیبنک منتری یہاں بیٹھے ہیں ہم سمویدناؤں کو مرنے سے بچائیں تو ہم ہندوستان کو بچائیں گے ہندوستان کی مول آکمہ سمویدن شیلتہ ہے سمویدن شیلتہ مری تو پھر ہم میں اور پاکستان میں کوئی انتر نہیں کوئی انتر نہیں یہاں کی سینہ آپ نے یہاں کے ماسوں بچوں کو باہر دے آتنکوادی سینہ کے ایک سو چالیس بچوں کو قتل کر دے وہ مر گئی سمویدن شیلتہ ایک چھوٹا سا ادھارن دیکھتا ہوں یہ میرے واتس اپ پہ کسی نے کہانی بھیجی رات کو نو سیکنڈ کی کہانی ہے میں نے پڑھی اور میں تو نہیں سو پایا رات میں میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کہانی کبھی آپ کو رات کو سونے سے پہلے یاد آ جائے اور پھر آپ کو نید آ جائے کہ مجھے گالی دے کہ ایسی بکواس کر دا چھوٹی سی کہانی ایک بہت امیر مہیلا بہت بڑی کار میں بہت مہنگی ساڑھی پہنے ہوئے بڑی لمبی سی کار میں مہنگی کار میں ایک ساڑھی کی دکان پہ آئی اور سیسا کھوڑ کے دکاندار کو بلا کے کہا مجھے ایک سستی سی ساڑھی دے دو میری نوکرانی کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے اکثر ایسا ہوتا ہے خاص بات یہ ہے اس کے آدھے ہنٹے بعد ایک اسی سال کی بڑھیا پھٹی ہوئی دھوتی پہنے ہوئے ٹوٹی ہوئی رکشہ میں بیٹھ کر اسی ساڑھی کی دکان میں آئی اور دکاندار سے کہا مجھے دکان کی سب سے اچھی ساڑھی دے دو میری مالکین کی بیٹی کی شادی ہونے یہ سو گند تمہاری ہے میں دیس نہیں بکھنے دوں گا میں دیس نہیں جھکنے دوں گا ہے میرا سیدھے وہ جیسے کہہ رہا ہے میرا وشواس کبھی سو گند نہیں توڑو گے تم بھارتما کی سیوہ کانو بند نہیں چھوڑو گے تم ایسا کچھ کر جاؤ پورا دیس دیکھتا رہ جائے دیس نہیں بھو مندل کا پرویس دیکھتا رہ جائے ایسا کچھ کر جاؤ کیا کر جاؤ سامنے بارے لائن پڑھتا ہوں بس کوئی بھی سرکار آئے بھاسپا کی آئے کانگریس کی آئے کسی اور کی آئے بسپا کی آئے سپا کی آئے کوئی بھی آئے اور جو بھی سرکار یہ بھارے مانگ پوری کر دے گا میں ایک قویتہ پڑھنا لکھنا بند کر کے ہمارے چلا جاؤں وہ میری بھارے لائن سننا سا میں دیس میں چاہتا کیا ہوں ایک ایک لائن میں ایک ایک مانگ ہے میری بھارت سرکار سے بھارت سرکار سے آدمیر کیپٹن بھائیہ جی اور مکنج جی آپ کی ہریانہ سرکار سے نہیں بھارت سرکار سے سننا ایسا کچھ کر جاؤ پورا دیس دیکھتا رہ جائے نہیں بولیے ساں دیکھئے یہ کب سمیلن اتنا خوبصورت ہوا ہے اس میں کوئی کالا ڈیٹھو نہ لگانے کی کوئی سمت کرو جرورت نہیں ہے اس کی پورا کب سمیلن ایک چندر مانگ سنے گا آپ سے ایسا کچھ کر جاؤ پہلی مانگ پہلی مانگ سنسد کو گنڈوں سے داگی چہروں سے کھالی کر دو ایک ایک لائن میں ایک ایک مانگ ایک ایک لائن میں سننا سنسد کو گنڈوں سے داگی چہروں سے کھالی کر دو بھوکے مرتے ہوئے کسانوں کے گھر خوشیالی بھر دو بھوکے مرتے ہوئے کسانوں کے گھر تیسری مانگ سننا اچھی لگے تو اور تعلیاں اٹھانا بھوکے مرتے ہوئے کسانوں کے گھر خوشیالی بھر دو کاشمیر میں بھارت ماں کیجے کاروں کے سندے دو میرے ٹویٹ کیا مودی جی کو ٹویٹ میری ہممت دیکھنا موڈی جی جاپان کا پردھار منتری لے کے آئے اسرائیل کے پردھار منتری آئے چین کا راشت پتی آیا سب کے ساتھ روڈ شو احمد آباد میں میں نے ٹویٹ کیا کہ موڈی جی یہ دیس آپ کو جمہو کاشمیر کے لال چوک پر ایک روڈ شو کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اور اگر آپ نہیں کر سکے تمہیں آسان ہیں آنے والے پچاس سال میں ہندوستان میں کوئی لازنیتائی کام کر پائے گا لال چوک پر بھارت ماں کی جائے کاروں کے سوردے اور اگلی پانکتی سمیدن سیل ہے آپ سے جڑی ہے آپ کا دل مانتا ہوں پیار مانتا ہوں لال چوک پر بھارت ماں کی جائے کاروں کے سوردے ہر بستھا پت کشمیری پندت کو اس کا گھر دے دو کھیلوں کو نیتاؤں سے پوجی پتیوں سے مکت کر کھیلوں کو نیتاؤں سے پوزی پتیوں سے مکت کرو ماں بہنوں بیٹی کا جینہ سوا بھیمان سے یکت کرو جو پڑیوں کو مسخ لاؤ تاو طریقہ جینے کا انہیں میں اثر کر دو کے اول اچھا پانی پینے کا انہیں میں اثر کر دو کے اول اچھا پانی پینے کا ننگیں بدل لیے پھرتے ہیں کھوائی سے ایک لگوٹی کی خالی پیٹ لیے بیٹھے ہیں امیدیں دو روٹی کی کہیں بھوک سے کوئی بچہ مرنا جائے یاد رہے دس کروڑ بھوکی پیڑھی کیا تمہیں فریاد رہے تم چاہو تو بھارت کے گھر گھر کو دے والے دے دو لیکن سب سے پہلے جھوپڑیوں کو سوچا لے دے دو ایسا کس کر جاؤ پورا دیس دیکھتا رہ جائے دیس نہیں بھوم انڈر کا پرویس دیکھتا رہ جائے ایسا لگے کہ سب کا ساتھ تمہارے دل کی اچھا ہے اگر موڈی جی یہ سدھ کر دے دیس میں کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس ہی ان کی دلی اچھا ہے تو انیس بھی ان کا ہے اور چوبیس بھی ان کا ہے لیکن وہ اس سندھے کریں کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس ہی ان کے جیون کا لکش ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر ہندوستان میں الول دادری اور کاسگنج نہیں ہونے چاہیے ایسا لگے انتیم پانگتی ہمارا اپنا ہے ایسا لگے کی سب عرب کی آبادی کا دم خم ہو ایسا لگے کی بھارت کی سب تحجیبوں کا سلم ہو ایسا لگے کی تیش دوہیوں کو تم نے لرکار دیا ایسا لگے کی بھارت ببا کا ہر دوسری مندھکار دیا ایسا لگے کی کالے دھل کا پورا کھیل ہل گیا ہے ایسا لگے کی دلی کو سردار پٹیل مل گیا ہے ہماراوی